جو ہم روایتیں سنتے ہیں وہ صرف ایسے ہی نہیں کہ ہم مدھوسنہ کرنے کے لیے سن رہے ہیں یا ہم تعریف کرنے کے لیے سن رہے ہیں نہیں جب روایتیں سنیں جب حضیلتیں سنیں جب باقیات سنیں تو اس کی روح میں اترنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر پیغام کیا چھپا ہوگا اس کے اندر میسیج کیا چھپا ہوگا اب یہ اتنی مشہور روایت ہے کہ وہ آپ کو سوانے حضرت عباس علیہ السلام میں بھی ملے گی اور سوانے مولا کائنات امرال مومین حضرت علیہ السلام میں بھی مولا کی سیرتوں میں یہ آپ کو روایت ملے گی اور روایت بہت ہی اہمیت اور بہت ہی مشہور روایت کہ جنابِ اقیل ابن عبی طالب سے جنابِ علی ابن عبی طالب اپنے بھائی اقیل سے کہہ رہے ہیں اے بھائی قبیلہ ہائے عرب میں کوئی ایسا قبیلہ ہو تم مجھے بتاؤ کہ تم شجروں سے بھی واقف ہو تم قبائل کے تمام طور پر ایکو سے بھی واقف ہو تم تہذیبِ عرب سے بھی واقف ہو تو بتاؤ قبیلہ ہائے عرب میں کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ جو شجاعت میں بھی مشہور ہو جو علم میں بھی مشہور ہو جو عیسار میں بھی مشہور ہو تاکہ میں اس قبیلے سے تعلق اتنے والی خاتون سے عمد کروں اور اس کے نتیجے میں جو اولاد اس دنیا میں آئے وہ میرے نقش قدم پر اس انداز سے چندی چلی جائے کہ میرا پیغام دسلن بعد دسلن آگے بڑھتا چلے جائے اب یہ روایت بہت مشہور ہے لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں دو تین سوالات بھی نکلتے ہیں پیدا ہوتے ہیں کہ عقیر ابن ابھی طالب سے کہنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ علی خود شجروں سے بہتر واحد ہے جبکہ علی خود جانتے ہیں کہ قبیلے کے شجرے کیا ہیں قبیلوں کے صفحات کیا ہیں کیونکہ علی جیسا انسان جس نے آغوش محبوب خدا میں پرورش پائی جس نے زبانی رسالت سے علم اپنے اندر مندقل کیا ہو تو اس کے علم میں تو کوئی کلام نہیں ہے جس نے پہنمبر سے علم مصول کیا ہو تو اس سے بڑا عالم قون ہو سکتا ہے جس نے خود کہا کہ تم میرے علم کی کیا بات کرتے ہو میرے بھائی رسول اللہ نے مجھے ایک ہزار باپ علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باپ سے مزید ہزار باپ کھولے یہ بھی ایک جملہ ایسا ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک پینام چھپا ہوا کہ علی بتانا چاہے کہ علم پسند وہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایک بات کو سن کر اس پر اکتفاہ نہ کرے بلکہ اس میں چھوٹی ہوئی گہرائیوں تک پہنے بلکہ اس کے باطن میں انترنے کی کوشش کریں اب اسی طرح اگر آپ اس روایت کے طرف آ جائیے کہ پوچھا جائے کہ مولا کائنات تو خود واقع تھے شجروں سے مولا کائنات تو خود جانتے تھے کہ قبیلوں کے شجرے کیا ہے اس بات کیا ہے ان کے تحزیبی روی یہ کیا ہیں تو پھر اپنے بھائی سے کہنے کا کیا تک ہے اور اس میں کیا مسلحت ہے کیا حکمت ہے تو حکمت اور مسلحت یہ ہے کہ عقیل کے ذریعے سے اپنے بھائی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے آنے والے خاندانوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں وسیع رسول ہوتے ہوئے جب میں وارثِ قلبِ رسول ہوتے ہوئے جب میں اتنا بڑا عالم ہوتے ہوئے اس بات کا احتمام کر رہا ہوں تو تم پر تو اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس پیغام میں چھپے ہوئے پیغام کو سمجھو کہ جب بھی اپنے گھر میں کوئی بیٹی یا بہو بیاہ کے لاداں تو یہ خیال رکھنا کہ عورت اس خاندان سے آئے جو تمہاری اگلی نسلوں کی برورش محبتِ رسول اور محبتِ خدا یہ علی نے پیغام ہے کہ تمہاری اگلی نسلیں ہمارے لیے آلِ محمد کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے پران کے لیے مسلمانوں کی اگلی نسل جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جانے والی نسل جو اس لئے دنیا سے جانے کے لیے پر توڑ رہی ہے اس نے تو اپنا عرصہ حیات گزار لیا لیکن ہم اسلام فوکس کیے ہوئے ہیں نئی نسل پر اور پھر تمہاری ذمہ داری بذرگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کی ذمہ داری کلیلی اور دنیا لی ہے اس لئے کہ باپ باپ تو ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ماں سے جو بچے کا تعلق رہتا ہے قبلے ولادت بھی اور بعدے ولادت وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ جو ٹھوٹ نہیں سکتا یعنی قیامت تک قیامت تک کا رہنے والا مضبوط رشتہ ہے اس کو ماں کا اور اولاد کا رشتہ کہا جاتا ہے تو یہ اتنا نازوک رشتہ ہے کہ اگر میں ایک جملہ کہوں اور آپ میری طرح اگر متوجہ ہیں اور میں اجازت آپ سے آسک کروں کہ اگر آپ میری طرح متوجہ ہیں تو میں یہ دیکھتے ہیں فرد فرد سے افراد افراد سے معاشرہ بڑی سامنے کی بات ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریعہ میں محرون دریعہ کچھ نہیں اللہ محفظ کیا ہے یعنی فرد سے افراد افراد سے معاشرہ اور معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ دو اور ایک آدمی پر مشتمل ہوتا ہے نہیں معاشرہ باز اوقات گلوبل بھی ہوا کرتا ہے جس کو آپ گلوبل سوسائیٹی آج کب تو اس کی بہت بات ہو رہی ہے معاشرہ آدمی معاشرہ بھی ہوتا ہے یعنی معاشرے کے ساتھ معاشرے ملتے چلے جائے تو پھر آپ ایک گلوبل ملیج کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کہ آج بات کی جا رہی ہے کہ ہم سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے کیونکہ ہم سب ایک ہی نو ہیں ایک ہی قائن ہیں ہم سب مینکائن کہلاتے ہیں ہم سب یومن ہیں ہم سب انسان ہیں تو سب ایک ہی طریقے سے بنیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی اور طریقے سے بنائے کوئی انسان کسی اور طریقے سے جو اناثرِ عربہ مل کے مجھے بنا رہے ہیں وہ یہ اناثرِ عربہ مل کے آپ کو بھی بنا رہے ہیں تو کہا یہ ایک معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے اور تشکیلِ معاشرہ میں ہے تو بہت آسان جملہ لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں تو بہت اہم ترین جملہ ہے اور آج کے تمام مسائل آج کی تمام مصیبتیں آج کے تمام الجنے اسی مسئلے میں چھپی ہوئی ہیں کہ تشکیلِ معاشرہ میں ایک تاہر پاک پاکیزہ اور سمجھدار ماں کا ہونا بہت ظنونی ہے یہ بہت اہم جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا معاشرہ ماں بناتی ہے کسی کے گھر ماں بناتی ہے فرد کی تربیت ماں کرتی ہے کہ کم از کم اس کو عرصہ رضاق جو دودھ پلانے کا عرصہ ہے اس وقت تک تو بہت قریب ہے بچہ ماں کے اور پھر کوئی عرصہ جب ختم ہونے کی قریب آتا ہے منزل پر تو بچے میں گویتے گویائی پیدا ہو جاتی ہے شعور آجاتا ہے اس میں وہ چیزوں کو سمجھتے لگتا ہے ایک سال کا بچہ بھی شعور کی اس منزل پر آجاتا ہے کہ اس کو بتاؤں تا ہے اس کا ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے اور کس سے کیسے بات کرنی ہے کس سے کیسے رییکٹ کرنا ہے ایک سال کے بچے میں بھی اتنا شعور آجاتا ہے تو کہا کہ دیکھو جیسے ہی شعور آجائے ویسے ہی تربیت کا عمل شروع ہو جائے لیکن پیغمبر نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شعور کی بات جب شعور آجائے تو تربیت کا عمل شروع ہو جائے لیکن پیغمبر نے اس سے بھی آگے کی بات کہا نہیں شعور کا انتظار نہ کرو اُطلُقُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَحْدِِ جیسے ہی بچہ آگوش میں آجائے علم منتقل کرنا شروع کرو بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ طلبِ علم کرو جھولے سے قابل تک بطہ بہنم میں نے تو ہوتے ارفاز میں اس کا بطہ ترجمہ کیا ہے لیکن اب لفظاً ترجمہ اگر آپ پیشے نگاہ ہو تو یقیناً آپ اس سے بہتر جانتے کہ طلبِ علم کرو علم حاصل کرو جھولے سے دیکھ کر قابل تک بابو جو بتائیے کون سا بچہ ہے جو جھولے میں آئے اور اس کو آپ پڑھانا شروع کر دیتے ابھی ایک دن کا بچہ ہو اس کو جھولے میں رکھایا ہے تو کیا آپ اس کو پڑھاتے ہیں پیٹے پڑھو حلیف سیلتا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ اگر وہ پڑھانا کوئی شروع بھی کر دے تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کیا بے وکفی کر رہے ہیں ابھی تو اس بچے کو یہی نہیں بتا کہ وہ کہاں سے کہاں آیا ابھی تو وہ اسی ارشن میں رو رہا ہے ابھی تو وہ گریہ کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ میں کہاں سے کہاں آگئے اسی بات پر وہ گریہ کر رہا ہے آپ کیسے پڑھا رہے ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ جب پیغمبر نے کہا ہے تو یقیناً کلم کا سنسلہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے بچہ دنیا میں آتا ہے اور یہ ایک اشارہ ہے اس لئے کہتا ہوں کہ کسی چیز کو کسی بھی قول پیغمبر کو ستحی طور پر نہیں دیکھتا یہ زبانِ رسالت سے نکلے ہوئے جملے تو ان جملوں کی اہمیت اور اس پر اس میں چھپے ہوئے بارٹن پر بھول کہ یہ وہی زبان ہے یہ وہی زبان ہے جس زبان سے قرآن پڑھا جا ہے جس زبان سے اللہ کی وحی دنیا کو بتائی جا ہے اسی زبان سے یہ جملے آتا ہوئے تو اب کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو ضائع کر دیا جائے یا جس کو بس سنا جا اور آگے نکل جا نہیں جب پیغمبر نے کہا ہے کہ جھولے سے تربیت کا عمل شروع ہوئے جھولے سے علم حاصل کرتے چلے گا تو اب اگر آپ اس میں چھپے ہوئے ایک منظر کو دیکھیں اس میں چھپی ہوئے ایک حقیقت کو دیکھیں تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں علم تو حاصل کرنا ہے مثل آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کرو کہ اگر دیکھئے اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے کہ پیسہ کمائے جائے تو یہ بات تیش شدہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے پہلے سے کچھ پیسہ ہونا ضروری ہے پیسے سے پیسے کو کمائے جائے اس کا تو کوئی ایسی بات دی جو سمجھ میں نہ آرہی ہے بزنس صاحب اسی بخش شروع کرتے ہیں کہ جب اگر پیسہ ہونا تو پیسے سے پیسہ کمائے جائے اسی طرح علم سے علم کمائے جائے جب تک کچھ علم پلے میں نہیں ہوگا علم کی راہوں پہ سفر تم نہیں کر سکتے اور علم کو بزیر اللم سے علم کبائے جائے جیسے پیسے سے پیسہ کمائے جائے ویسے ہی علم سے علم کبائے جائے اب اگر آپ پھلٹ آئے پول رسول کی جانت کہ علم حاصل کرو جھولے سے جیسے ہی تم اس دنیا میں آئے انہوں حاصل کرو اور قبر تک علم حاصل کرتے رہو تو اگر اس حصول کی طرف آجائی تک علم سے علم کبائے جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بچے کو ایک علم دے کے بھیجا ہے علم پھوڑا سامنے اسے دے کے بھیجا ہے اسی علم کے ذریعے سے وہ مزید علم حاصل کرے گا تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی کس علم کا اعلان کرتا ہے کوئی بھی اعلان نہیں کرتا وہ تو رو رہا ہوتا ہے تو قدرت یہی تو بتانا چاہیے کہ رونا بھی ایک علم ہے سبحان اللہ یہ بہر پاس دریجتتک بھی ہو بات یہ نہیں کرتا صحیح بخاری کا جواب کھولیں گے صحیح بخاری امام اسماعیل بخاری کی جتاق صحیح بخاری تو اس میں باب السدقہ جواب باب السدقہ پھر قصور کھولیں گے تو اس میں ایک حدیث ہے قول رسول اور قول رسول اصحاب کرام کو مخاطب کر کے پیغمبر اشارت پر ماردے کہ یا امت محمدن خود پیغمبر کہہ رہے اے محمد کی امت لَوْ تَعْلَمُونَ مَا حَلِمْتُو اگر تم بھی وہی علم رکھتے جو میں علم رکھتا ہوں لَزَحَتْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَئْتُمْ قَسِيرًا اے امت محمد دیکھئے اسماعیل بخاری بہت بڑے عالم اشنان کے امام ہیں اور معمولی کتاب بھی نہیں ہے اور اس کتاب کے ذرنامے پر ایک جملہ لکھا ہے صحیح بخاری باتِ کتاب الباری اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے یہ لکھا ہوا اور تو اس کے بابِ صدقہ سے آپ کے حوالے ایک حدیث کر رہا ہوں اور پیرمبر کہہ رہے اے امت محمد جو علم میرے پاس ہے اگر کوئی علم تمہارے پاس بھی ہوتا تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ اور تم روتے زیادہ یعنی رونا بتاتے خود ایک علم اس کو سمجھیں گریہ جو ہے وہی کلم ہے اور اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ ہر بچہ فضرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بڑا پڑا لکھا بڑا میرے سامنے والے محمد 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 یہ بھی مشہور حدیث ہے اور یہ بھی سیاستہ میں بھی درچ ہے اور ہمارے ہمارے سراحات کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ہر بچہ فضرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ تو اس کے ماباپ ہیں والدین ہیں جو اس کو بات پر شعور کی منزل آتے آتے اپنے اپنے قدیان پر لے جاتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ فضرت اور فضرت بھی کونسی اسلام کی فضرت پر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ دنیا میں آتے ہی رو رہا ہے تو پیغمبر بھی یہ بتانے جا رہے ہیں کہ رونا این فضرت اسلام ہے کوئی بدت نہیں ہے بچہ فضرت اسلام بچہ فضرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے اور بچہ دنیا میں آتے ہی گریہ کر رہا ہے تو اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں یہ رونا ایک علم رونا ایک علم جتنا زیادہ عالم ہو گئے انترے زیادہ گریہ کرو گئے کبھی آپ دیکھیں علمہ کی نمازیں دیکھیں خود میں نے حیق اللہ حیجت کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھا آپ تو سب جانتے ہیں گریہ کرتے تھے یاد الہی میں نماز پڑھا دے گریہ کرتے تھے روتے تھے تو جو انسان جتنا قربہ الہی حاصل کر لیتا ہے اس کے گریہ میں اضافہ ہو جائے اس کے رونے میں اضافہ ہو جائے اور اس لئے کہا کہ یہ رونا بھی ایک علم ہے اور رونے سے قصد علم ہوتا ہے اور رونا فطرت اسلام تو اب کہا کہ بچہ پیدا ہو تو علم کی مندلوں پر آگے بڑھتے ہیں تو اب ماں کا کتنا گہرہ رفت ہے بچے کی تعلیم اور تربیت سے اور بچے کے منتقلی علم سے انتقالی علم سے کہ ماں سکھا رہی ہے بچے کو مختصر رفتگو میں اٹھالے کو آٹھ بجے کے قریب آمتار ہوگا آٹھ بجے کے نو منٹ یا دس منٹ پر ہے اس سے پہلے پہلے مجھے ممبر چھوڑ دینا ہے لیکن جتنی دیر بھی آپ سے نہتے رفتگو ہوں میں چاہتا ہوں میں آپ سے اور آپ مجھ سے متصر نہیں کہ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک یعنی قبر تک تمہارا ایک لمحہ بھی بغیر اقتصاب علم نہ بجھرے حدیث رسولہ مستند میں جب اتروں تو بولانا سے آپ اس کی سنت پوچھنی جائے گا مستند حدیث کی اور بچوں کو سلیبس میں بھی پڑھائی جاتی ہے اسکول میں ہمارے داخلے نسان پر پڑھائی جاتی ہے کہ حدیث رسول ہے اور کسی سے انسان کو ایک دعویٰ تک فکر ملتی ہے علم کے لئے کہ علم کا تسلسل پھر بتا رہو علم کا تسلسل اسلام اور پیغمبر اسلام یہ چاہ رہے ہیں علم کا تسلسل رکے نہیں بلا تعدل ہو بلا انقطع ہو ایسے ہی دنیا میں آئے علم حاصل کرنے کا تمہارا ایک عمل شروع ہو جائے اور جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ علم حاصل کرتے رہو تو مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں تحصیل علم کا عرصہ کتنا ہے تحصیل علم کا بظاہر عرصہ کتنا ہے کہ جب آپ نے ایک ریجویشن کر لیا ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں تو آپ نے امفر کر لیا کس کی سبڈیک کو اور اب اس سے بھی زیادہ پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ نے پیلتی کر لیا اس کے بھی آگے آپ بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ریلٹ کر لیا